موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل دیسی لائف سٹائل وزارہ تو ویورز آج ہم بنا رہے ہیں عربی کی بوجیہ جس کے لئے میں نے لیا ہے عربی آدھا کلو اور زیرہ لیا ہے ایک چمچ لیسن ادھرک ایک چمچ تین سے چار ہری میرچے اور آدھا چمچ لیا ہے گرہ مسالہ ایک چمچ حلدی اور دو چمچ لیا ہے لال مچ تین چھوٹے پیاس لیا ہے اور چھوٹے چٹا کٹ لیا ہے اور تین سے چار لینے ہے ٹاماڈر میڈیم سائز کے ایک چمچ نمک ایک چمچ کلونجی اور دو چمچ سوکھا دھنیا اور تین لیں گے ہم آدھا کپ چلیے پھر اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں مگر اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں تو ویورز آربی کے لیس کو ختم کرنے کے لیے میں نے لیا ہے ایک چمچ نمک اور دو چمچ لیا ہے آٹا اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کرنا ہے اور اس کو میرینیر کر کے ہم رکھ دیں گے تو فیل ہر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اس میں میں ڈال رہی ہوں زیرہ ایک چمچ اور ہم نے جسٹ اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے فرائی کرنا ہے اور اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے پیاس جی بس پیاس کو اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کٹنا ہے تو اب ہم نے پیاس کو کر لینا ہے لائٹ گولڈن ہم نے زیادہ نہیں پکانے ہیں پیاس کو تو جسٹ اس طرح ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں لیسرہ ترک کا پیسٹ اور اب ہم نے اس کو ایک منٹ تک پکانے لینا ہے اس میں جی تو برز ایک منٹ کے بعد ہم ڈال دیں گے لائل میچ حلدی اور گرہ بسرہ ڈال دیں گے اور تھوڑ سا اس میں پانی ڈال کے ہم نے اس کو بھون لینا ہے جسٹ ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اس کو بھوننا ہے اس طرح سے تھوڑا سا پانی ڈال کر اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے باقی کے مثالے یعنی کہ سکہ دھنیا کلونجی اور نامک نامک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ رکھ سکتے ہیں تو ساتھ ہی اب اس میں ڈال رہی ہوں میں ٹرماتر اور ٹرماتروں کو ہم نے اس میں اچھی طرح سے پکانا ہے پوری طرح سے ہم نے ٹرماتروں کو گلا لینا ہے جب تک کہ ٹرماتر ہمارا آئل چھوڑ نہ دیں تو ویوئرز اس کے لیے ہم اس کو ابھی دھک کے رکھیں گے اور تقریبا دس منٹ کے لیے میڈیم لوگ فلیم پر ہم اس کو پکا لیں گے تو ویوئرز تو یہ دس منٹ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں پیاس بلکل ہی ہمارے گل چکے ہیں مزید اس کو چمچ چلاتے ہوئے ہم مکس کریں گے تاکہ جو موٹے موٹے ٹکڑے بچے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح سے اس میں میش ہو جائیں جی اور اس طرح سے ہم نے اس کو چمچ چلانا ہے بار بار اور چمچ کی بدل سے ہم نے رماٹروں کو پریس بھی کرنا ہے تو مزید ہم نے اس کو ہائی فلیم پر دو سے تین منٹ تک پکانا ہے یہ دیکھیں مسالہ آپ بلکل تیار ہو چکا ہے اور آئل پی باہر آ چکا ہے ساتھ ہی جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی تھی اروی اس میں وہ نمک اور جو ہے ناٹا ڈالا تھا اس کو ہم نے اچھی طرح سے اس طرح سے ہاتھوں سے کہ اس میں بلکل بھی لیس نہیں ہے اور پکنے کے بعد بھی اس میں لیس باقی نہیں رہے گا تو ویورز یہ مسالہ جو ہم نے ریڈی کیا تھا اب ہم نے اس میں اروی ڈال دینی ہے اور ہم نے اب اس میں مزید پانی ایٹ نہیں کرنا ہے اور ہم نے کیونکہ اس کی بھجیا بنانی ہے تو ہم اس میں پانی ایٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم نے اس کو لو فلیم پر پکا لینا ہے یہ دیکھیں ویورز یہاں پہ آپ بیچ بیچ میں آپ نے چمچ لاتے رہنا ہے تاکہ لگنا جائیں آپ کا سالن اور یہ مجھے تقریباً بیس سے بائیس منٹ لگے ہیں اور یہ بلکل یہ اروی گل چکی ہے اور سالن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہوا ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکریہ اچھے طریقے سے پاک چکا ہے اور اب میں اس میں دھنیا اور جی ویورز تو جی ہمارا سالن ہو چکا ہے بلکل تیار چلیں اب اس کو ہم ڈیش آٹ کرتے ہیں اور تو جی ویورز امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا سکسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور تھنکس پور واشنگ انشاءاللہ نیکس ٹرائی سی پی میں پھیلیں گے تب تک اللہ حافظ اپنا کیار رکھے گا ٹیک کیر بائی بائی